پاکستان ٹیم کے سابق اپتان محمد حفیز نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا دوست محمد حفیز نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سے پہلے لہور کذافی سٹیڈیم میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کرکٹ کو ہیر بات کہنے کا اعلان کر دیا کیا محمد حفیز بنگلہ دیش کے حلاف سیریز کھیلیں گے یا نہیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے چھوٹیس ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو اسی طرح کی پاکستان کرکر سے جڑی تمام لیٹسٹ ویڈیوز کا نوٹفکیشن سب سے پہلے ملتا رہے دوستو کضافی سٹیڈیو میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محمد حفیز نے کہا ہے کہ ٹیم میں واپسی میرے لیے سرپرائز نہیں ہے میں ٹیم کو مسکا رہا تھا واپسی پر خوشی ہوئی ہے بالنگ کی کمی محسوس کروں گا بالنگ ایکشن ٹیسٹ کے لیے تیار ہوں پاکستان کے لیے بطور بیسٹ مین کھیلنا ہوں اور بالنگ کی اضافی صلاحیت ٹیم کے کام آتی رہی ہے کوشش ہوگی بطور بالر بھی ایکشن میں نظر آؤں محمد حفیز کا کہنا تھا کہ میرا پلان ہے کہ فٹنس اور فارم کے ساتھ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کھیلوں اور بین القومی کرکر سے ریٹائر ہو جاؤں میں کبھی میوس نہیں بلکہ ہمیشہ پر امید رہتا ہوں اور مصبت سوچ رکھتا ہوں اس سوچ کے ساتھ ٹیم میں آیا ہوں میری کوشش ہوگی کہ جو اعتماد کیا گیا ہے اس پر پورا اتروں محمد حفیز نے مزید کہا کہ قومی ٹیم کو فتوحات کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہوں نوجوان کھلاڑیوں کو اپنے تجربے سے بتاؤں گا کہ کس طرح مشکل صورتحال کا مقابلہ کرنا ہے بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کو پاکستان میں ہشامدید کہتا ہوں دوستو اپنے لوگوں کے سامنے کھیلنے کو بیتاب ہوں زیادہ شائقین کرکٹ کو میدان میں آ کر کھلاڑیوں کی حوصلہ افضائی کرنی چاہیے دوستو کیا محمد حفیز کا ریٹائرمنٹ کا فیصلہ درستہ ہے یا نہیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں اور اس طرح کی مزید اپڈیٹس کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں